مرٹساڑے سامنے خطیبِ ولایتِ امیر المومنین علی جب نبی طالب علیہ السلام محقق کے دوراؤں مفسرِ قرآن فقر العلماء سلطان العلماء علامہ غزن فرابہ توفیق حتاب فرمائے انعانی طبعہ زاکر علمیت سید حسنین اکبان چار بھی پڑھیں تسلیم ہے کہ حضرت یوسف بھی حسین تھا تسلیم ہے کہ حضرت یوسف بھی حسین تھا پر تُو نے محمد کی نشان نہیں دیکھی اے چشم تلیخہ تیرا دم گھتنا وہی پر تُو نے علی اکبر کی جوانو نہیں دیکھ اومن ہفتنا نشد اومن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة اللہ الرحمن الرحیم توجہ بات شروع کی جائے سورہ تحریم سے قائد دراوت کرنے لگا ہوں آج کی مجلس بھی فرمایشی بڑھنے لگا ہوں اور آج چادری خان بیر صاحب کی فرمایش ہے اور اس کی تکنیل کرنے چلا ہوں بنیاد یہ ہے کہ قرآن نے صاحبان ایمان کے دو گروہ بتائے ہیں دونوں مومن ہیں دونوں جماعت ہیں دونوں پر بے نیاز کا لطف و کرم ہے میرا خیال ہے تمہارا دلی نہیں چاہ رہا ہے چیروں پہ تو کم از کم اختیار ہے نا کھلے کھلے ہونے چاہیے ہیں میں دونوں آیتیں پڑھوں گا ایک کا ذکر سورہ حدیث میں ہے اور ایک کا ذکر سورہ تحریم میں ہے تو پہلے سورہ تحریم سے پڑھنے لگا ہوں اور پھر سن کر پتانا یہ ہے میرے سامین نے کہ دونوں میں زیادہ خوش نصیب کون ہے فرمائے یوم لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا آهُونَ نُورُهُمْ يَسْعَوْ بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَا اَطْمِمْ لَنَا وَنُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا وَإِنَّكَ عَلَى قُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ پیچھلے مات ہے والا ٹھیکو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں نہ تو نبی کو رسوہ کروں گا اور نہ ان لوگوں کو رسوہ کروں گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے میں کہ گیا اور اکثریت کے سروں سے گذر گئی یوم لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوہ نہیں کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا آؤُوا یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آمَنُوا بھی کہ جو رسول پر ایمان لائے نا آمَنُوا مَا آؤُوا جو رسول کے ساتھ ایمان لائے معلوم ہوا ایمان کسی اور پہ لائے گیا مَا آؤُوا مَا آؤُوا مَا آؤُوا بھی ایمان لائے رسول بھی لائے لگے شبہ مراج کی پہلی گفتگو ہی نہیں ہے جب اوہ ادنا کی منزل پہ ہجابِ حالہ کے پاس تیرا رسول جا کے بیٹھا بڑھ سورہ بقرہ بولا پہلی گفتگو پہلا کلمہ ہی اللہ یہی بولا ہے آمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَا اِلَيْهِ مِنْ رَبِّ جو کچھ محمد کے رب نے اس کی طرف نازل کیا ہے اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لائے اور آگے یہ رحمت للعالمین کی رحمت تھی کہ وہی رسول نے آگے کہا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ نَعْمَدَا اور اے میرے اللہ سے میں ہی ایمان لائے سارے مومن بھی ایمان لائے اور اللہ نے اسے بلکل منوان ہوئی آیت کا حصہ بنا کر دیکھا تو رسول کے جو ساتھ ایمان لائے ان کو بھی رسوہ نہیں کروں گا جب میدانِ قیامت میں یہ روک آئیں گے تو صورت کیا ہوگی نُورْحَمْ يَسَا ان کا نور دور رہا ہوگا مومن کا نور دور رہا ہوگا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور صورتح تاریم سے پڑھ رہا ہوں سامنے قرآن امباد مگے پڑھے ہیں میز میں ابھی لے آؤ نُورْحَمْ يَسَا مومنین کا نور دورے گا حضرت انشاءال مولوی رسول کو نور نہیں مانتا تا مومن کو نور آراد سامنے قرآن پڑھے ہیں دوڑے کا کیسے؟ بین آئیدی ہیں ان کے آگے آگے ہیں وہ بے ایمان ہیں ان کے داہنی طرف اور وہ کچھ کہیں گے کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یَخُولُونَ وہ مومن کہیں گے رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا پڑھنے والے ہمارے نور کو کامل کر دے مکمل کر دے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمارے گناہ واعف کر دے مجھے نہیں پتا کہ کون سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اور کون ان کے جواہر چننے کی نیت دے کے بیٹھا ہے قرآن کی آیت میں جل عمران اور چودی ارشد بتاتی ہے کہ جو مومن آ رہے ہیں گناہگار بھی ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں نا باقصر طرح ہمارے گناہ ماف کر دے اگر ہم گناہگار نہیں مافی کیوں مانگ رہے ہیں گناہگار بھی ہیں نوری بھی ہیں کیوں؟ پہلے پڑھئے بات دوستو چھوڑ دوں تو پھر دوبارہ ایسا نا رہنا لگے ہمارا نور کامل کر دے باقصر لڑا ہمارے گناہ ماف کر دے انہاک آلا کل شاہ خدیر تو ہر شاہ کے قادر نہیں بلکہ خدیر دے یہ پہلا دلو ہے سن لیا؟ پچھلے ماندے والا سمجھ میں آگے پا اور اب جانا دوسری پارٹی کو دیکھتے ہیں یہاں رسول سے کہنا ہے اللہ اے میرے حبیر یوم تر المومنین والمومنات یسا نورہم بین ایدیہم بین ایمانہم بشراکم اليوم جنہ و تم تجریم انطاق اللہ النار خالدین فی آبدا زالکہ والفوض العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات لیلذین آمنون ضرورا نکتبس من نورکم تیل رجیو وراؤکم فلتمسو نورا فضر وفینہم بسور اللہ باؤن باطنہو فی الرحمتو وظاہرہو من قبل الہذاب ینا دونہم علم نکل ماؤکم خالو بلا بلا کنکم فتنکم انفسکم وطرب باسکم وطبکم اللہ جانے جنگل میں بڑے اے میرے رسول تو دیکھے گا قیامت کے دن کس کو المومنین بل مومن آر مومن مردوں کو مومن آرتوں کو اجادیہ کو کیا دیکھے گا یسا و نوروں دور رہا ہوگا ان کا نور بین ایدیم ان کے آگے آگے واب ایمان ہے ان کے دائیں طرف اور سر اٹھانا اگر سوچ کے جنگل سے پہل آگئے ہو تو اللہ کہتا ہے ابھی یہ لوگ راستے میں ہوں گے کہ انہیں میری طرف سے آواز آئے بشراکم اليوم جنات اے آنے والا تمہیں مبارک بہو جنت کی چلے تو نہیں بے ہو ابھی راستے میں ہیں ابھی ایزر بیٹیر میزان نہیں لگا ابھی عمل نہیں کھلے ابھی حساب کتاب نہیں ابھی سوار جواب نہیں ہے راستے میں اور آواز آ رہی ہے پوش قرآن پڑھ رہا ہوں روایت تو ہی نہیں آیا بوش اڑا کو ملیوں میں جنات آج کے دن تمہیں بشارت ہو جنت کی تجریمن تحتیالانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدی نفیہ آبادا اس میں تم نے آباد تک رہنا ہے کوئی تمہیں نکال نہیں سکتا اور زاورے کا ہو الفوض العظیم اور یہی تو فوض عظیم ہے یہی تو عظیم کامیابی ہے اور شریفان آگے اللہ کہہ رہا ہے رسول سے یوم ایفول المنافق اونہ والمنافقات اسی دن منافق من منافق عورتیں کہیں گی کس سے لِلَّذِ نَعْمَلْ ایمَانُ وَالُونَ سے یہ لئے غیب تو نہیں ہے میرے باس کیوں میرے سامنے قوم کیا ہے لیکن چہرے پڑھنے کا غزن پر سے بڑا ماہر میں برکش آئے میں جب نے کوئی جی بٹھائے میری ہر چہرے پر نظر ہے ہاں ہر صحیح پہ روسار کی تحریر پڑھ رہا ہوں میں اور اگر جو دنیا شل میجر عمران میرے سامنے تھک نہ گئے تو ثابت ہو جائے گا تھوڑی دیت تک کہ یہ جو منافق ہیں یہ غیروں میں نہیں یہ بھی مومنین کے اندر ہیں بیٹھے ہو یا چلے ہو ہاں نہیں نہیں یہ تو بچے بھی سوچیں نا شاہ جید بات سمجھ میں آسکتی ہے رسول کے دمانے میں مولانا وہی منافق کہلاتا تھا جو کلمہ رسول کا پڑے نماز رسول کے مذہب پہ پڑے روضہ رسول کے مذہب پہ رکھے اور پھر شک بھی رسول پہ کرے وہی ہوگا تھا تو آج بھی منافق وہی ہوگا جو پیداشیوں کے گھر میں ہو اگر آلی وزی اللہ کی سنیں نماز رسول کے مذہب پہ پڑے روضہ رسول کے مذہب پہ کھولے اور پھر علی کے فضائل پہ شک کرے وہی تو منافق ہے اور پھر شک کرے لیے علی 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 اللہ علی 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 اللہ علی اللہ علی یہ کہہ رہو جاتا ہمارا دن چاہتے ہیں اور مزید خود حضرت کیا جی آیت فیصلہ کر دے گی ہاں ہاں کہ کس قسم کے منافق یہ نہیں بات ہو رہی ہے یوم یقول المنافقون ود منافقات منافق مرد منافق عورتیں کہیں گی لِلَّذِينَ آمَنُ زُرُونَ ایمان والوں سے ذرہ رکنا بڑا دھیرا ہے نَقْتَ بِسْمِ النُورِكُمْ ہم بھی تمہارے نور سے فیدہ اٹھا لیں اللہ بھائی جیتے رہو میں راضی تم سے تم نے اپنی امانت وصول کرنی شاہی رہے جاتا ہم دے راضی ہو حضارزادوں کی امانت اور حضاریوں کی طرح سننا حضارزادوں کی طرح فیصلہ دینا ہو کس سے کہہ رہے ہیں مومنوں سے کون منافق کیا نَقْتَ بِسْمِنْ نُورِكُمْ تمہارے نور سے پیدا اچھا لیں یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے نور سے پیدا اچھا لیں یہ نہیں کہہ رہے محمد کے نور سے پیدا اچھا لیں یہ نہیں کہہ رہے علی کے نور سے پیدا مومن سے کہہ رہے من نورِ قوم تمہارے نور سے جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کو نور نہیں مانا آج مومن سے نور کی بھیگ مانگ رہے ہیں چلیں دلیں گے دوست اچھا پھر مومن رکے گا اس کے لیے فیدہ اچھانے دے گا میں کون ہوں نہ کرنے والا یہ کون کون ہو قرآن سے پوچھتے ہیں ان سے کہے کہا جائے گا اب آپس جاؤں دنیا میں پہلے نور تلاش کرو پھر آؤ پہلے نور جھوٹو پھر آنا قرآن کہہ رہا ہے حیدر کہ بس پلٹنے لگیں گے مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس کا ایک باب بھی ہوگا خدا کی قسم جب پہنچ گئے میرا دل کرتا ہے میں انہیں دل کی گہرائی سے سمیم قلب سے وکم سوال ہوا تھا تمہارے رسول سے سرکار میدان قیامت میں اللہ مستری بلائے گا میمار بلائے گا دیواریں تعمیر کروائے گا پھر میں جاہر ہو اس دیوار کی بات نہیں مومن اور منافق کے درمیان دیوار بن جانے والا میں محمد ہوں میں دونوں کے درمیان حائل ہو جاؤں گا شائل نے شوان کیا اللہ جو کہہ رہا ہے لہو باب کہ اس دیوار کا باب بھی ہے وہ کیا ہے وہ ہے جو دنیا میں میرا باب ہے انا مدینہ دلیل میں نا شاد باش وہی ہوگا اور اس باب کی خاصیت کیا ہے باطنہ فیہ الرحمت اس باب کے باطن میں اندر میں تو رحمت ہوگی وظاہرہ من قبلہ العذاب اور ظاہر میں عذاب ہوگا اب جو دنیا کو فیسرا ہو رہا ہے کہ یہ منافق ہم میں سے ہی ہیں بس جو ہی دیوار حائل ہوگی جو نہ دونوں پکاریں گے کس کو مومنین کو اے اکھیلے کہا رہے ہو کیا ہم تم میں سے نہیں تھے آپ پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا ہے کس کے سر میں دل میں ہوترا ہے کیا ہم تم میں سے نہیں تھے قالو بلاؤ ہم نے کہا کہ ہاں ہاں ظاہر میں تم ہم جیسے ہم میں سے تھے سارو چانا بلاؤ کن کن نپوں فتن تم مانتو سکھوں تم نے اپنے نفسوں کو دھوکا دیا وطارا بس تم وطب تم ہم مانتے رہے تم شک کرتے رہے موسیقی موسیقی ہم نے آج بھی یہ موجزے سے ہی آگئے ہیں ورنہ جو حالات کی اطلاعات مجھے مل رہی دی تو میں سے سمجھ رہا تھا پندرہ بندے پہ مشکل سے ہو گئے خیر اب یہ دونوں شریف گرا ہو میں نے بتا دیئے قرآن کی روشنے میں کچھ غور کیا دونوں جماعتوں میں میجر علماء پانچ فرق ہیں بنیادی سکر ہے تو کافی ہے دونوں میں پانچ فرق ہیں کیا سر اٹھانا پہلی جماعت میں مومن مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں ہے دوسری جماعت میں مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے پہلا فرق سر اٹھانا دوسرا فرقی ہے جو دوسری پارٹی ہے ان کا نور بھی زیادہ تیز ہے دنی کیا ہے پہلوں کے لئے کہا نورو ہم یسا دوسروں کے لئے کہا یسا آ نورو ہم پہلی جماعت کے نور کا ذکر پہلے کیا دوڑنے کا بعد میں دوسری جماعت کا دوڑ کا ذکر پہلے نور کا بعد میں تو ان کا نور بھی زیادہ تیز ہے اب خدا کرے خریداری ہوں ورنہ پھر آج کے بعد میں فرمائشیں ماننا چھوڑ دوں گا ہاں سر اٹھانا تیسرا فرق کیا ہے جو پہلے والے ہیں ان کا نور ادھورہ ہے ادھورہ ہے جو دیرشد تو کہہ رہے ہیں نا ربنا عطم مدنہ نورنا پاننے والے ہمارا نور کامل کر لیکن جو دوسری جماعت ہیں ان کا نور پہلے سے ہی کامل ہے چوتھا فرق پہلی جماعت والوں کو کہنا پڑ رہا ہے ہمارے گناہ ماف کر دے کار ان کے بھی دے گا لیکن کہنے کے بعد اور دوسری پارٹی تو وہ پیش رسیب ہے ابھی راستے میں ہیں اللہ کہے گا مبارکو تمہیں جلتی اللہ عظمت اللہ العظمت اللہ اب جو ساری زندگی خیبر خندق کے حوض سے باہر نہیں نکران اسے تو واقعی حضرین شاہ جی کیا پتا کہ غزم پر کیا کہہ رہا ہے جو حقیقت کے موتی چننے آتا ہے وہ سر پہ اٹھائے میری آنکھ ہمیں آنکھے جالے کتنے فرق ہوگے چار پانچوں جو فرق ہے پہلی پارٹی سے منافق نہیں کہیں گے ذرا رکھنا ہم بھی تمہارے نور سے پیدا اٹھانے ہاں اس دوسری پارٹی سے کہہ رہے ہیں یہ ہیں حیدر بیٹے پانچ بنیادی فرق اب بتاو کون جاتا مجھ رزیب ہے دوسری ہے جو چپ ہیں ان کی ردر میں پہلی ہے تو بولا کرو نا سینے میں عدی بھی ہو کیا میں یوں کہوں سینے میں اللہ کی ذبان بھی رہتی ہو ان ذبان نہ بولے ہاں تو اگر لسان اللہ کو دل میں رکھنے کا پیدا کیا ہے دوسری پارٹی زیادہ خوش سرزی میں نا ان کے پانچ انعامات زیادہ ہیں اب دعا دو نا دو تمہاری ملکی بری لگے تشہدی خان بیگ سے کہنا کہ انہوں نے کیوں فرمائش کی ہاں حق پہنچانا قضان فرق کام ممبر سے کہہ رہا ہوں سبھی کر کے مائک پہ مو رکھ کے ڈنگے کے جوٹ پر میں نے تحقیق شروع کی حسن انشاءاللہ لکھو کہاؤ کیا ملا سارتھانا جو پہلا گروہ وہ علی والے ہیں جو دوسرا گروہ وہ حسین کے حضابات ہیں بہنڈے ہو جلے گئے ہو پہلے علی والے دوسرے حسین والے ہو سکتا ہے میرے بات کسی کے علم کی باسی کڑی میں اُبال آئے اور کوئی کندم نماز جو فروش جاہل نماز یہ کہہ دے آو جی آج تو غزن فرنے باپ بیٹے کی جماعتیں یا نہ کر دیں علی والوں کو علق کر دیا حسین والوں کو علق پہلی بات یہ ہے میں کونوں علق کرنے والا قرآن کر رہا ہے اور پھر بچہ بھی سوچ جاتے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہر حسین کا عزادہ علی والا ہوتا ہے لیکن ہر علی والا عزادہ نہیں علی والا علیہ السلاموارد یہ وجہ علیہ وسلم کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ جہاں ہارلی بھالا حضر علیہ السلاموارد لیکن ہارلی بھالا عزادار میں ہوتا یہ عزادار کا نام ہے نہ حساب نہ کتاب اور کیا چاہتا ہے تو حسین سے کہ جب میدان حشر میں آو تم سے عیسیٰ تک ربی کی خطاب میں کھڑے ہو کر سوال جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے اللہ حسین کے عزادار سے کہے گا مبارک ہو تجھے جنت کی یہ معاملہ صرف حسین کے سبب سے میں نے شریفہ اللہ سے پوچھا میں نے شریفہ اللہ سے پوچھا ہے میرے مالک حسین کے لئے قانون کیوں بدل جاتے ہیں تیرے اور جاتے میں اگر اسی پر بھولنا شروع کر دوں کہ حسین کے لئے آئین بدل جاتے ہیں تو ایک اور اشرا چاہیے جاتے میں نے شریفہ اللہ سے پوچھا ہے دیکھو جو کربلا کی حد میں دفن ہو جائے نہ قبر میں سوال نہ فرشتوں کو آنے کی اجازت حسین کے لئے قانون کی ملاقات ہوئی تھی سلطان کربلا سے اور انہوں نے پوچھا تیرے مولا سے مولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے جو آپ کے شہر میں دفن ہو جائے اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے جمعوں کی جگہ چلا رہا گیا فرماتے ہیں کس فرشتے کی جرت ہے میری رئیت کی قبر میں آئے سامنے آئے گا کس فرشتے کی جرت ہے تو قانون شاجی علاق ہوئے نا حالانکہ قبر کے سوال جواب تو انبیاء سے بھی ہوتے ہیں ہاں چودیاں کو یہ میں مانتا ہوں ان سے احترام سے سوال ہوتا ہے ہم جیسوں سے لڑا روب سے ہو جائے گا لیکن حسین کہتا ہے میری ریایہ کی قبر میں کس کی مجال ہے آئے اور یا جیسا کہ آپ نے ابھی شورہ حدیث کی آیت سنی نہ حساب نہ کتاب نہ مجان نہ نام عمل طولے گا بلکہ نہ کھلے گا کسی نے بہنس کرنی ہے کر لے منادرہ کرنا ہے کر لے کوہ اوہ کھڑا کر دوں گا دلائل کا کہ حسینی کا نام عمل کھلے گا بھی نہیں ابھی راستے میں دور سے اللہ کہے گا بشرا کو ملیو مجانب مبارکو تمہیں جنت کی جاؤ تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا بیکاری طلقن پنی گیپ والو جکوان والو کہ اللہ میاں یہ کیا راض ہے حسین کے لئے قانون کیوں الگ ہیں اللہ نے کہا ہی بیانب یہ تو عدلے کا بدلہ ہے حسین نے جب میرے لیے نہ آئین کو دیکھا نہ شریعت کو دیکھا نہ قانون سامنے لکھے اللہ کہتے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ کافر دس ہوں مومن ایک ہوں لڑے اگر کافر پیارہ بھی ہوں نہ لڑے توازن نہیں ہے اس نے لاکھوں سے بہتر لڑا دیئے اور میرے لیے لڑا دیئے کس شریعت میں ہے کہ ستانوی سال کا پورا جہان کرے حسین نے کرا دی آپ کس شریعت میں ہے آٹھ سال کا بچہ جہان کرے چھے ماہ کا بچہ جہان کرے حسین نے میری توہید بچانے کے لیے کل آئین نہیں دیکھے میں حسینی کے لیے قانون کیوں دے دوں جو جو ہاں ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگ آپ سے مخالف نہیں بلکہ آپ کے علم سے مخالف کچھ عرصہ میں بھی بٹک گیا تھوں کہ جو اور یہ شریعتہ حقیقت یہی ہوتی ہے میں اپنا آپ تو نہیں منواتا بلکہ پرسو بھی میں نے مجلس میں کہا تھا کہ مجھ پہ شرک کرنے نہ کیونکہ مجھ پہ شرک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کس کرانے پہ شرک نہ کرنا کیونکہ ان پہ شرک آیا نہیں اور دو جیلوں میں شرک ہوا نہیں ایک ایمان میں شرک دوسرا شجرے میں شرک اللہ اللہ مجھ پڑھ گئے ہیں میری باپ اللہ کہتے ہیں کل حسین نے میرے لیے نہیں دیکھا کچھ میں کیوں ایسا کروں پھر اس نے بندہ ہو کے پہل کی اب بیٹھے گئے چھو دے گئے اب چھو دیئے ہوں میجر عبران حسین شاہ اس گھرانے کی مداج کا مجھ جیسے کو تو علم ہو نہیں سکتا بلکہ حقیقت آدم کو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے مداج کا دوسرا نام ہے چودہ ایک فکر آئی شریفاں کہتا ہے چھو چاہی جی کہوں ہوں ہاں اب بعد میں اپنے مقتدیاں پر بھی سوالتے رہنا کوئی ہاں ہاں فسد نے نہ پائے بزارف چھلک نے نہ پائے بردن ملت نے نہ پائے آو اللہ نے تو ایک حقیقت بنائی تھی نا اور وہ اتنی قابل تاریخ تھی کہ اسے محمد کہنا شروع کا دیا اور محمد کے معنی کہا ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے ہم موضوعی سے کہیں نا پاک سے چکر مال تو اور میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اللہ اس کی رفع ہے اور اب یہ چلی اچھا میری سمجھ سے باہر ہے جس کی حمد ہم کریں اس کا تو سجدہ جائے اور جن کی حمد وہ کریں وہ نماز میں آمی نہیں سکتے اللہ اس کی رفع ہے ہاں جیو یہ اصلاح بھی میں نے ہی کی تھی کیونکہ پہلے لکھنے والے نے یوں لکھاتا کہ تیرا بدن ہی نجس ہے تو میں نے کہا تھا بدن تو پھر بھی پاک ہو سکتا ہے اسے کہا کرو کہ تیری تو روح ہی نجس ہے اور روح نجس ہو جائے تو آپ ایک آسن بھی پاک نہیں نجس ہاں جیتے ہو تو میں بات بھولتا ہی نا میں کہہ رہا تھا کہ چودہ پہلے ایک ہی تھے اور اسی ایک کو محمد کہنا شروع کیا سولہ سال کا تھا ممبر پہ آیا ہوں سولہ سال کے بچے تھے بلیڈنڈا کھیرتے ہیں اور مولا نے مجھے اس وقت مناظر بھی بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا یہ بانٹنے والے کی خیرات ہے اور اس وقت سے سمجھا سمجھا کہ داری سپید ہو گئی اپنی بھولی قوم کو پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا کس پہ نہیں کہ ایک ہی حقیقت ہے اسی کے جنرے ہیں کبھی پانچ کی صورت میں کبھی چودہ کی صورت میں جیسا کہ یہ بازو ایک ہے ایک ہے نا یہ دس بیس ہیں پیجنے والے والوں ایک ہے نا یہ کتنے ہیں اسی ایک سے ظاہر ہوئے پانچ اور ان کو گرنے یہ چودہ ہیں یعنی ایک سے ہی پہلے پانچ ظاہر ہوتے ہیں پھر چودہ ظاہر ہوتے ہیں اب اللہ نے ایک کو پانچ بارہ چودہ کیوں کیا جاگنا چونکہ اس کی کبریائی کی گہرائی سے نکلے تھے ان کے بنانے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے ان کو اس نے دیکھا جیسا میں لگتا ہوں ویسا یہ لگ رہا ہے جاگنا جاگنا فتا کریے بجیہ آپ سوچنا ہو کہ میں بھی رہنے میں اندروں جاتا رہا میں عمل ہوں یہ بھی عمل ہے میں مفرد ہوں یہ بھی کسی ترکیب سے نہیں بنا ہے میں لا شریک ہوں یہ بھی اکیلا ہے میں بے مثل ہوں اس جیسا اور کوئی نہیں ہے پھر اللہ نے دو کر دیا دو سے پانچ پانچ سے چودہ تاکہ میری خدائی بچ جائے میرے شیعہ سننی دوستو ان میں اور اللہ میں فرق ہی بس یہی ہے وہ ایک ہے یہ جوہاں ہیں اللہ تاکہ میری خودائی بک اللہ 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 جو اسی عشرے میں دو دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج تیسری دفعہ بتا رہا ہوں اور اکثر دو رات ہو رہتا ہوں لَنَا مَا اللَّهِ حَلَاتُمْ اِذْنَا نُحَوَا وَهُوَا نَحُو ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ احسے آلات ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں اور وہ ہم ہوتا ہے ابھی میرے سامعی کی سمجھ ملی آ جب وہ اکٹھے ہو جائیں وہ ہو جاتے ہیں جب چودہ ہو جائیں ہم ہو جاتے ہیں اللہ اللہ یہی تو بجا تھی میں جانے مران جاتے ہیں ارشاد کہ جب پانچ چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے ملاب نے جبریل کو پوچھنا پڑ گیا چادر کے نیچے تو ہے یہ ہے دو چادر کے نیچے ہمیند کو چادر کے نیچے چادر کے مرانے آپ ہمیند کے نیچے کیا ہے کہ ایک ہے یہی تو میں سمجھانے لگاؤں کہ حسینی کا حساب کیوں نہیں ہے اب دیکھو علی نے سعودہ کیا نا مولانا جلی سے آسانی کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہو علی نے سعودہ کیا علی سے فرشی علی نے عرشی علی سے بندہ علی نے اللہ علی سے ظاہر علی نے باتن علی سے بدن والے علی نے بے بدن علی سے کیا نا سعودہ اپنا بدن بیچ دیا بیچا نا اس لیے قدار والوں باہر والوں بیچا کتنے میں اچھا مرضی میں اب میں نے بنی کاؤ آپ نے خود کا مرضی لی بگن دیا خوش ہو جائے وہ بندہ جو علی کو کہیں محتاج دیکھنا چاہتا ہے میں اسے خوش کر دیتا ہوں علی نے میرے جران جان بیچ دی اب یہاں علی محتاج ہو گیا ہو علی کا اپنی ذات پہ کوئی خیار نہیں مجھے نہیں پتا وہ میرے سامنے کاؤ کیا پناہ ہے علی یہاں محتاج ہے یہاں آگے دے کہ اپنا بدن کھجا بھی نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر کیوں اب یہ جان علی کی نہیں اب جلی کی ہے اللہ کی مرضی محمد کا صدقہ بنا کے صلاح دے بادر میں لڑائے عوض میں لڑائے خندق میں لڑائے خیبر میں لڑائے انسانوں سے لڑائے جنوں سے لڑائے علی بول نہیں سکتا اب تجھے جانے دوں گا میں اسی طرح رضائیں بھی اللہ کی نہیں رہی اب علی کی ہے قائداؤں کعوے سے اُلٹا لچک کر اللہ سے رزق مانگے انہی راضی ہوگا تو رضمہ مینے گا اللہ کی pior ste بلای کیی اللہ چهارے کو سنب yêu جل کس 쪽ب ڈیو ڈیو عوض ڈیو っ ڈیو 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 جل رہا ہوئے بے آسی شیرک یا چوراسی جنگیں رسول کے دمانے میں لڑی علی نے اور دیکھیں لڑائی سے بھی پہلے اللہ نے علی کو خرید لیا تھا بہتر تو بعد میں ہوئی شبیجہ خرید لیا تو بے آسی یا چوراسی جنگیں اختی رسالت میں بہتر علی نے بعد میں لڑی سارا رولہ ہی بہتر گا ہے چاہے حق کی علامت ہو تو بہتر باطل کی علامت ہو تو بہتر گیا خدا یہ کہتے ہیں کیا سمجھا ابھی جناب آگتے نہیں ہے کہ میں کہتے ہیں شاہ کا طاقت کروں تو سفیر میں مولانا ایک رات آئی تھی لیلت الحریر حریر کہتے ہیں برف کو برف گر رہی تھی اتنی سردی تھی یہ جیسے ملی میں گرتی ہے پہاڑوں پر اس رات جنگ کا قانون یہ ہے کہ صبح شروع ہوتی ہے شاہی شام کو نماز سے پہلے ہوتا ہوں پھیلے گرے دن اس دن بات رنبی ہو گئی ساری رات لڑائی ہوئی اور لیلت الحریر میں برف باری میں اس کا بدن لڑکے سے رہا تھا ایک زیر جامہ تھا ظلہ تو کیا پورتہ بھی علی کے بدن پہ رہی تھا میں میں زمانداری سے آدمانہ زمانہ سے کر رہا ہوں پیرہن بھی نہیں خود تو کیا سر پہ امامہ بھی نہیں دو تلوارے ہاتھ میں سنتے رہے تھے نا لکب ہے زاوے وہ بھی سیف ہیں دو تلواروں سے اسی رات لڑا ہے دونوں ہاتھ میں تلوار لڑا ہے اب حجت کا راستہ حجت نے روکا معصوم پہ سوال معصوم نے کیا ولی مطلق ولی مطلق نے روکا تیرے مولا حسن نے دلدل کی باپ پکڑی بابا مجاہے جیسے لڑتے ہیں جیسے آپ لڑے ہیں ننگے بدن ننگے سا حسن بیٹا یہ تھا نا کہ شام کو لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو میں شام کو واپس آ گیا نماز پڑھنے کے لئے سستانے کے لئے میں نے کرتہ اتارہ کے لباس بدلوں لڑائی ربی ہوگی عرش سے آباد آئی یا بن آبی طالب روح اللہ جہاؤ اے علی جا جہاد کی طرف میں نے کرتہ بدلنا مناسب نہیں سمجھا تو گئی اے علی یہ جان تیری تو نہیں اب فتح ہی میرے سامنے کہاں تو تو یہ جان بیٹ چکا ہے اگر تو نے لباس بدلنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے پرشتے یہ سوچیں علی سعودے سے پھر تو نہیں گیا تو یہ ہے بندے کی روش کہ بندے نے پہن کی لباس تک نہیں بدلا اب اللہ پہ کیا ماجب ہے رضائیں دے دے اور قلیشہ کیا کہے پہلے نماز پڑھ پھر نصبی کر پھر دعا ماں پھر میں سنو گا نہیں نہیں وہ بھی یوں دیتا ہے اب مجھے نہیں پتا ہوں کہ کس قلیجے پہ خراشیں پہ جائیں گی کس رخصہ پہ گلزار کھل جائے گا اللہ بھی جب دیتا ہے واپس اپنی چیز علی کو تو یوں دیتا ہے جانے ارشب کہ خود تو کون کہ لیتا ہے علی کو کون بھی نہیں کہنا ہے کہیں کوئی ثابت کرے دو بندوں کے سامنے شیریف کے بات کی جائے بندہ وہ کر نہیں سکتا وہ دو گواہیں ہیں اور میں تو اتروں کے سامنے کر رہا ہوں کہیں دکھا دو چلو جھوٹی روایت میں دکھا دو چلو زعیف میں دکھا دو تو یاد مجھ سے فرام دل خطیق کہاں چلا ہو گیا جو زعیف اور جھوٹی بھی مانگ لے لیکن دکھاؤ یہ کہ پوری زندگی میں علی نے یا علی کے گیارہ بیٹوں میں سے کسی نے کبھی کن گاؤ بند کے میں نے تو یہ دیکھا ہے علی ممبر پہ نہروان سے واپس آیا جب جنگ نہروان کر گی جو دے جاگ تو ممبر پہ نہیں بتا رہے ہیں میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا میں نے نوک کے ساتھ یہ کیا ابراہیم کے ساتھ یہ کیا اپنے نیسے کا کام اپنے نیسے کا کرنا ہوں درمیان سے ایک خرج ہی کھڑا ہوا ابو تعالی کے بیٹے اتنا عظیم دعوان اب کہیں دکھا علی نے وہ صلحہ بچھایا ہو دوگانہ پڑھا ہو دعا کے ہاتھ اٹھائے ہو یا علی نے یہ ہی کہا ہو کون کل بن کہ کھڑا ہو جا بس انہی کے کون سے لے کر گیا اخشا نکالے کھڑتے یہ نہیں کہا کہ کون کل بن کہ کھڑا ہو جا اخشا نگل کھڑتے دیکھا تو کھڑتا تھا اور یہ لفظ پڑے ہیں میں نے کتاب میں تاورت سیاہ بفر ہوا کپڑے ہوا میں اڑے دو میں ہی لارا ہے اب مسجد دے کوفہ تھی مسجد میں کھڑتے کو کون رکھنے دے کسی نے چوتا مارا کسی نے ایٹ کون کون کرتے داہر دوڑا کوفے کے کتوں نے دیکھا کوئی اجربی کتا آگیا سارو ٹھانا سارو ٹھانا کسی نے کان چبایا کسی نے ٹام زخم 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 چون خون ٹپکاتا ہوا اب چکے تماشا تھا سامنے تھوڑی دیر پہلے بندہ تھا اب کتا ہے آگے آگے یہ پیچھے پیچھے جنوس اسی طرح خون ٹپکاتا ہوا گھر میں داخل ہوا بیوی کی ہگاہ پڑی ہے بیوی نے چوتے کو ہاتھ بارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے کو لوگ ہیں آہ میں نمارنا نمارنا تیرا شوہر ہے کہتے ہیں میرا شوہر اور کتا اللہ کی قسم تیرا شوہر ہے کہ یہ خدا کے لئے جلدی بتاؤ علی کو تو نہیں بھوکا جو ہاں اگر یہ میرا شوہر ہے اور کتا بن گیا ہے علی کو تو نہیں بھوکا اور اب کریمی بھی دیکھنا عقیدہ بھی دیکھنا اسی مومنہ سے سیکھو نا عقیدہ جب لوگ نے کہا ایسے ایسے کہا ہے اور آگے نسان اللہ کے موں سے یہ نکل گیا ہے کہتے ہیں میں ہاتھ نامانی کرتے ہیں رسیدہ ہوئی سے گھسیل کے لے آئی مسجد آدم کے دروازے پا دروازے پر کھڑی ہو کے کہتی ہے کریم یہ بھوکا ہے میں تو نہیں بھوکا سمجھا لیے آپ میں تو اطراف کرتی ہوں دل میں تیری بلا کو بھی مانتی ہوں تیرے مقام کو بھی اپنی ہاتھ تک پہچانتی ہوں اب اس کتے کے بچوں کو میں اکیلی کیسے پالوں گی علی نے پوش کرا کے فرمائے جا قد افاؤ تو ان ہو لکے تیری وجہ سے میں نے اسے ماف کیا جو ایک مومنہ کی خاطر پتے کو لاف کر دے وہ اپنے بیٹے حسین کے عدادار کو جہنم میں جہنم گیا حسین نے پہلے کرد چڑھایا حسین نے پہلے کرد چڑھایا خالق پر بھی اس کی بیٹے کی بھی یہ رویش نہیں حسین نے پہلے کرد چڑھایا اللہ تو بعد میں صلاح دے رہا ہے خود گئے رہا ہے میں نے خدای چھوڑی ہے تیری محبت میں ان شامیوں اور حرامیوں کی جرت تھی کہ میرے بچے یتیم کرتے میں نے خود اپنے بچے یتیم کیے مرنہ حسین نہ چاہتا کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی بس لیادہ پڑھنے ہے تھوڑا سا اور اور وہ بھی اس کے لیے جو شام سے تشریف لاتی ہے ہر عزادہ درد کی ہر کہانی سے باقف ہے بس میں درد کے تصور کتے سے تصویر سامنے کروں گا آسوں کے بھی خود مانگ لینا کتنا بڑا مظلوم ہے خسائد کہ جسے آدم نے رونا شروع کیا ٹھیک ہے نا ہر نبی کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا وہاں اس کی خون ریزی بھی کی اور حسین پر رونے کا حکم بھی دیا اتنا بڑا مظلوم تو ہے ابھی دنیا میں آیا تھا ازاداری پہلے اور کہنا یہی ہے ساداد کو مومنین کو کہ جسے حسین پر خدای بھی روتی ہے خدا بھی روتا ہے میں بیکہ نہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ حسین کربلا میں چھ مقام پہ دھاڑیں مار مار کے رویا اللہ میں نہیں جانتا کس کے سینے میں گوشت ہے کس کے ہاں پتھر ہے جس کے ہاں گوشت کا کھپڑا ہے وہ میری طرح دیکھے سارے مقام نہیں ایک مقام بتا کر میں میمبر چھوڑنے لگا ہوں حسین کا دانے مار کر انہوں نے مزاک ہے ہاں صفاتِ کبریائی کے عرش کا نام ہے حسین صبر کے خلاق کا نام ہے حسین انہوں نے ایک مقام بتانے لگا ہوں شبِ آشور تھی حسین قرآن پڑھ رہا تھا چار سال کی بطول جھونی میں تھی ہر دفعہ حسین کی آتا تھی کہ بیٹی کا سر چوما کرتے تھے لیکن رونے والا اس رات حسین کی روش بدل گئی دو آیتیں پڑھتے ہیں پھر کبھی یہ کام چونتے ہیں اللہ مالا تیرا خودشاں قبول کریں میں بس دعا ہی جائے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں شمم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں پھر دو تین آیتیں پڑھتے ہیں بلا تشبیح یہ کام چونتے ہیں ایک بار دو بار جب بار بار ایسا ہوا محصومہ نے جھوڑی چھوڑی اب آدھا لیمہ تو خبر اللہ لہتا ہوتا ہے بابا آج روایت کیوں بدلی آج سر کی بجائے کان کیوں چھوم رہے ہو چھنڈی سانس لے کے تیرے مولا نے فرمایا بیٹی کل تیرے گوشواریں اتر جائیں گے شام تک تیرے کانوں کا لگو جاری رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے سخموں کی جگہ چون رہا ہوں بابا کب اتریں گے کل کل دل اتریں گے میرے دل اترتے رہیں گے اور میرا عباس دیکھتا رہے گا میں نے تو یار جو کہنا تھا وہ نہ کہنا بڑے عظم سے کہے رہے سہینہ میرے دل اترتے رہیں گے میرا عباس دیکھتا رہے گا حسین نے رو کے کہا تیرا عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا اچھا بابا تو تو ہوگا تو نے چھڑائے گا مجھے اب یہاں دھاڑے مار کے رویا حسین خون رہے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے اسی لوگ باہ بنا کے فکرہ کرے نگا ہوں چیخے نکل گئے حسین کی سکینہ جب تیرے دل اتریں گے میں سو چکا ہوں گا بابا کہاں خیمے کا پردہ نا وہ ٹیلہ دیکھ رہی ہو بابا اسی کے پہلو میں بابا پھر کوئی فکر نہیں جب شمت دل اترنے آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی میں نے تو لفظ مہجنے ہیں وہ سون کا دفت کرے گا نا بابا میں بھاگ کے تیرے پاس آوں گی پھر تب بچا لوگے حسین نے روکے کہاں پاہوں میں میں لے لگا آگے تو جان تیرا مقدر جانے اللہ اکبر اللہ اکبر بس مالات ہے آپ اسے قبول کرے ختم ہو گئی مجلس آتھے مینٹ میں میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں آ گیا وہ وقت جب شمر حرامی نے وہ حد عبور کی جہاں جبری بھی رک جاتا تھا شمر کو آتے ہوئے دیکھا میں اگر خیموں کی تاراجی ویسے پڑھ دوں جیسے کتابوں میں ہے یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مال دوں گے بس میں اشارہ کر سکتا ہوں سکینہ نے چادریں روزی دیکھی بابا کا فرمان یاد آیا اچانک تڑپ کے بچی نے بنا تجھ بھی کانوں پہ ہاتھ رکھے اور مقتر کی طرف دولی عزادار اور شمر حراملات ہے کی نظر پڑی اس نے گھوڑا پیچھے دوڑایا اب رو پرے ہو مجھے بتاؤ گھوڑے کی دور اور چار سال کی بچی کی رفتار ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا ابھی حسین کی لاش سے دور تھی دیکھا شمر آ گیا تڑپ کے کہا آبادا بابا شمر آ گیا حسین کی لاش نے باہیں کھولی جا کے سینے پہ گری حسین نے بازوں میں لیا یا کیا ہوتا شمر نے حراملاتہ بھوڑے سے اترا جنا تشبی ایک ہاتھ یہاں آیا ایک ہاتھ یہاں آیا بچھٹ کا نگاہ کر بلا کی زمین پہ زرزر آیا حسین کی لاشتر بھی زیندب میری سکینہ پہ ہوش ہو گئی زیندب کو ہی میری بچی کو دے جائے مومنی نظرآتی راہو مینس موسیقی